بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبز و آمان میں رکھیں دوستو اگر آپ کے سینے میں دل ہے ذرا سی بھی ایمان موجود ہے اگر آپ سچے مسلمان ہیں عاشق رسول ہیں اور مفتی سلمان ازہری صاحب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنے مذہب سے سچی محبت ہے تو دوستو اس بیان کو مکمل سن کر جائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت خوبصورت انداز میں مفتی سلمان ازہری صاحب بتا رہے ہیں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دیکھئے آپ حضرات پہلے اس ویڈیو کو آج گناہوں کے نام بدلے جا چکے ہیں بہت سارے نوجوان شراب پیتے نہیں شراب نہیں پیتے وسکی پیتے نہیں پیتے لیکن بیئر پیتے ہیں کیا ہے میاں بیئر کیا چاہتے دیکھا وہ فروٹ سے بنتا ہے شراب کیا شراب پکھانے سے بنتا ہے وہ بھی بہت سارے فروٹ سے ہی بنتا ہے لوگوں کو ذہن بدلنے کے لیے نام بدلے گئے زینہ کا نام کلب رکھ دیا گیا مجرے کرنے کے لیے بھنگڑا ڈالنے کے لیے برے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے پہلے نچنیاں کہتے تھے لیکن اب اس کو ڈانس کا نام دیا جائے وہ ہی فیشن ہے وہ فیشن ہے جوہ کھیلنے والے ہوتے تھے ان سے دنیا بچتی تھی لیکن اب جوہ باس سٹے باس دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی بیٹنگ کرتے ہیں ہم کیا کام ہے کرکٹ فوٹبال میں بیٹنگ کرنا جوہ باس گیمپلن یہ وہ لوگ ہیں جن کے مطالف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سخت تری مضمت آئی ہے سود کھانے والے آپ بیاج کہتے رہوں گے لیکن اب دنیا اس کو انٹریسٹ کے نام سے نیا لفظ فائنانس کے نام سے کھلاتی ہے سود کا ایک لکمہ کھانے والا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کھانے کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں لاکر ڈال دیا گیا ہے گناہوں کے نام بدلے گئے اسی لئے ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں توجہوں سے سنیں جب تک تم اپنی خواہشات کو حضور کی مرضی کے مطابق نہیں بناو گے یہ دنیا قدم قدم پر تمہیں زہر پلاتی رہے گی زہر پلاتی رہے گی آپ کو کیا کیا نام دے دئیے گئے بہت سارے نوجوان سجنے سورنے کے نام پر اپنا اپنا تشخص بگاڑ لیا اپنی آئیڈنٹیٹی بدل گئی تمہاری داڑیاں تو گٹر میں بہر رہی ہیں تمہاری ٹوپیاں تو چھپی ہوئی ہیں شرم آتی ہے دوسروں کو دیکھو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی نوجوانوں کی بات کر کر کپڑے پھاڑ کر کے پہننے میں شرم نہیں آتی لیکن مصطفیٰ کریم کے اخلاق پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے انصاف کرو پھر کون سے مسلمان ہو جب تک تم اپنے آپ کو نہ بدلو گی یہ حالات نہیں بدلنے والے ہیں قرآن کہتا ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسی بے شک اللہ تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی آج بدلنے کا وقت ہے شاعر نے سچ کہا ہے جگہ جگہ کہ تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگاں میں نشاتِ لذتِ خوابِ گرام بدل ڈالو غلط رویسِ منازل کا بود بڑھتا ہے مسافر و رویشِ کاروان بدل ڈالو میں آیا ہوں صرف یہاں پر اس بات کے لیے کہ تمہارے گھروں میں ہر پیدا ہونے والا بچہ میرے مصطفیٰ کا سپاہی بن کر کے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہرہ دینے والا بن کر نکلے اتنے بڑے عظیم کام کے لیے اٹھنے والا ایک بچہ ظاہر سی بات ہے اسے اندر سے اور باہر سے پورا پاک ہونا ہوگا اس کی تربیت پر پوری توجہ دینی ہوگی یہاں پر جتنے حاضرین آئے سب سے میں کہتا ہوں اگر اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام پر پالو اس کی تربیت کرو نامِ محمد میں کر کے اور اسے یوں سکھاؤ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری سلے اللہ کہتے کہتے جب وہ جوان ہو جائے پھر دیکھنا دنیا اس کے سامنے انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رکھ سکتی آج تم نے اپنے بچوں کا آوارہ کر رکھا ہے ان کو کسی اور کے گوڑ کے حوالے کر دیا ہے ان کو تم اہرے غیرے کے تربیت میں ڈال رکھے ہو صرف اتنی بات میں کہنے آیا ہوں تمہارا ہر بچہ میرے مصطفیٰ کا سپائی ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کی پرورش ہونی چاہیے ایک ماں کا جذبہ دے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوں توجہ مدینہ کی خاتون ہے مدینہ کی خاتون ہے جنگ اہد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا جنگ میں ایک نوجوان شہید ہو گیا لوگوں نے آ کر کے اس کی ماں کو بتا ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا اکلوتا بیٹا تھا اگر ہماری عورتوں کا کوئی ایک جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے پتہ نہیں وہ آسمان سر پر اٹھا لیں ماتم کرنے لگیں چہرہ نوچنے لگیں بال کھولنے لگیں نئی مدینہ کی خاتون تھی ہجاب میں نکلتی ہے سیدھے اہد کے میدان میں آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہے اور پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں میرے بیٹے کی لاش دیکھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا اللہ اس کو بلند مقام دے جا تو دیکھ سکتی ہے سنو اے مسلمان وہ خاتون آئی اپنے بیٹے کو دھونڈتے ہوئے میدان میں پڑی ہوئی ایک لاش ہے جوان بیٹے کی لاش جب ماں دیکھے تو کلیجہ پھٹ جانا چاہیے لیکن کمال ہے وہ مدینہ کی خاتون سلام ہو ان کی عظمتوں اور قربانیوں پر اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئی جسم سے جببہ ہٹایا جسم سے جببہ ہٹایا اور پلتا پیٹ پر ہاتھ پھیرتی رہی سینے پر ہاتھ پھیرتی رہی پھر جببہ سیدھا کیا مسکرائی اور سجدے میں گر گئی سجدے میں گر گئی شکر ادا کرنے لگی صحابہ وہاں کھڑے تھے انہوں نے پوچھا اے خاتون آپ یہ کیا کر رہی ہیں سنو مدینہ کی خاتون کیا کہتی ہیں کہتی ہیں بات دراصل یہ ہے میرے اس جوان بیٹے کی میں نے شروع سے پرورش اسی نام پہ کی تھی کہ کبھی اس کی جوانی کام آئے تو میرے مصطفیٰ کے کام آئے میرے نبی پاک کی عزت کے لیے کام آئے پھر جب اہد کی لڑائی کا اعلان ہوا میں نے اپنے بیٹے کو سجا سوار کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا جب میرا بیٹا کل گھر سے مجھ سے رخصتی لے رہا تھا میں نے اس کو نصیحت کے طور پر ایک لفظ کہا تھا بیٹا اگر جنگ میں سختیاں آ گئی اگر دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ وار ہونے لگے تجھے میں قسم دیتی ہوں نبی پاک کو چھوڑ کر بھاگنا مت میدان سے کبھی پیٹ پیچھا کر کے بھاگنا مت اور اگر تو میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا بھاگتے ہوئے مارا گیا ماں کہتی ہے میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی بچوں کی تربیت اس نام پر مدینے کی خواتین کرتی تھی میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی یہ خاتون کہتی ہے مجھے پھر جب پتا چھلا میرا بیٹا شہید ہو گیا میں دوڑتی ہوئی آئی دیکھنے کے لیے اور میں نے اس کا جببہ اٹھا کر جو پیٹ پر دیکھا یہی دیکھا کہ کہیں یہ بھاگتے ہوئے پیٹ پیچھے سے تو نہیں مارا گیا کافر ہونے سے پیچھے سے وار کر کے تو نہیں مارا یہ بھاگتا ہوا تو نہیں مارا گیا میں نے دیکھا میرے بیٹے کی پیٹ پر ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے جتنے نشان ہے سب اس نے سینے پر لیا ہے اسی بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئی وہ کیسی خواتین تھیں اپنا لال اور اپنا جگر دے بھی دیا لیکن یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی خدمت میں پورا اترا بھی ہے یا نہیں اترا میرے عزیزوں بچوں کی تربیت مدینے والے یوں کیا کرتے تھے اس لیے مدینہ چھوٹا ضرور تھا لیکن قیسر اور کسرا کی فوجیں بھی مدینے کے نام سے تھر تھراتی تھی خواب سے ڈرتی تھی کیوں مدینے طیبہ میں پلنے والے چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کو آنکھ دکھانے کے قابل تھے ان کی پروریشیں تھی سرا اے عزیز قوم کے غیور نوجہوانوں آج میں اتنا میسے دے کر کے جاتا ہوں آج کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے ظاہر سی بات ہے جب تم سونے لگ جاؤ گے تو کتے راج کرنا شروع کر دیں تمہارا چلنا پھرنا جاری رہے گا تو کتے اپنی جگہوں پر جائیں آج یہ تمام حالات کے بدلنے کی وجہ یہی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی بہت ساری خرابیاں کی ہیں اپنے ہاتھوں اپنی بربادیاں شروع کی ہیں انہیں کون سمجھا ہے نوجوانوں کو کہ تمہارا دین کتنا پاکیزہ ہے کتنا خوبصورت ہے اس سے بہتر عزت تمہیں کہیں نہیں مل سکتی مصطفیٰ کریم کے قدموں میں جو عزت ہے وہ فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں لیکن تم کہاں ڈھوننے نکلے بالیوڈ میں ہولیوڈ میں اور تم سیریلز میں ٹی بی چینلز میں دیکھنے پر چل پڑے جب قوم اپنا تشخص اور اپنی آئیڈنٹیٹی چھوڑ دیتی ہے تو وہ لوگوں کی ٹھوکروں پر آ جاتی ہے ہماری اپنی روایات برقرار رکھنا میں ضروری ہے آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر آج جو حالات بدلے ہیں صرف تھوڑی بیداری کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے ان پاکھنڈیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں جو اپنے گوفے میں بیٹھ کر بھونک تو سکتے ہیں لیکن کبھی کسی محمد عربی کے شیر کا مقابلہ کری نہیں سکتے اتنی بات تیہ ہے یاد سے نہیں تاریخ سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس غلام سے ہے کتے اس کا مقابلہ نہیں کرتے اور یہ بات بھی میں بتا دوں ہاہو ہاہو بہت ہو رہا ہوگا دنیا والے بہت کچھ بڑے بلنگ بانگ دعوے کر رہے ہوں گے لیکن اتنی بات ضرور ہے بہت سارے کیڑوں کی آواز سے اور کتوں کی آواز سے انخلاب نہیں آتا ایک شیر بھی اگر دھاڑے تو پورے میدان میں انخلاب آتا بڑی بڑی ان آوازوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے دیکھا ہے آج احساس صرف اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہمیں چھیڑنے والے لوگ کھلے عام آزاد ہو گئے ورنہ اتنی مجال نہیں تھی کہ میرے نبی تک انگلی پہنچ جائے قرآن تک پہنچ جائے اسلام تک پہنچ جائے ہونا تو کچھ نہیں نہ حضور کی شان میں ایک نکتہ فرق آسکتا ہے نہ کلام خدا قرآن مقدس کا ایک نکتہ بدلا جا سکتا ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں ان تک ہاتھ کیسے گیا اس بات کا افسوس ہے باقی قرآن کے مٹائے جانے کا یا رسول پا کی عزت کا سوالی نہیں بنتا کیونکہ آلہ حضرت نے برمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گے یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آسکتی قرآن پاک کا ایک نکتہ نہیں بدل سکتا ہم نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا وہ رافظی کتہ جو دین بدلنے نکلا اسلام بدلنے نکلا قرآن کو بدلنے نکلا حالت ایسی ہو گئی کہ گھر کا وہ کیا کہتے دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا آج یہی حالت ہو گئی نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا بیچ سڑک میں پڑا رہا اب تو ایسے ایسے سٹیٹمنٹ آتے ہیں اس کے جان کا خطرہ ہے میں جان کا خطرہ یہ زلط تو ابھی دنیا میں دیکھنی ہے آخرت کی باقی ہے سچ فرمایا امام عشق و محبت نے یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یو ہی خار پھرتے ہیں دربدر یو ہی خار پھرتے ہیں جو حضور پاک کو چھوڑتا ہے وہ زلطوں کا شکار ہوتا ہی ہے ہونا کچھ نہیں ہے جو حضور کی طرف کنگلی اٹھاتے رہے وہ سب کیڑے فنا ہو جائیں گے سب کیڑے فنا ہو جائیں گے برساتی موسم کے کیڑے لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان جیسی تھی ویسی ہی باقی رہنی ہے بلکہ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے ولل آخرت خیر اللک من الاولا اے رسول ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کی شان بلند ہوتی ہی جائے گی صبح قیامت تک ارے میاں یہ تو قرآن کی بات ہے ہی ہے جارج برناٹ چھا انگریز تاریخ دان ایک مورک یا انگریز ایک دانیشور ہے وہ کہتا ہے ہماری جماعت کا نہیں وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں بہت سارے انقلاب دیکھے ریولیشن اور انقلاب لانے والی شخصیتیں جب تک زندہ تھی ان کا انقلاب بھی زندہ تھا لوگ بھی زیادہ تھے لیکن جب وہ شخصیتیں مر گئی تو انقلاب بھی تھنڈا پڑ گیا وہ ریولیشن بھی گیا جیسے لینن کا انقلاب مارکسیزم کا انقلاب سوشیلیزم کا انقلاب ڈیموکریٹی کا انقلاب بہت سارے انقلاب آئے جارج برناٹ شاہ کہتا ہے لیکن ایک انقلاب مدینے سے آیا تھا محمد الرسول اللہ کا وہ گئے چودہ صدیہ ہو گئی لیکن اس انقلاب میں ایک آنچ برابر ایک انگلی برابر بھی کمی نہیں آئی بلکہ ہر زمانے میں ان کے انقلاب کا اثر بڑتا ہی جاتا بڑتا ہی جاتا یہ کون کہہ رہا ہے دوسرے خیمے کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین پر آج بھی کوئی فرق نہیں آیا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ اُبھرے گا اے مسلمانوں میرا یہ میسے سن کر کے جاؤ ہمارے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں اب آؤ ہم یہ عظم کر کے آج اٹھتے ہیں زندگیاں گزاریاں عیاشیوں میں گناہوں کے اڈوں پر بربادیاں تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے لوگ آج ہمیں ٹھوکروں پر رکھ رہے ہیں کبھی مسجدوں کی طرف نشانے کبھی ہمارے گمبدوں کی طرف کبھی خانقاہوں کی طرف کبھی ہماری بچیوں کے ہجاب کی طرف کبھی قرآن کبھی رسول کبھی خدا کی شان کی طرف لیکن آج ہر مسلمان نوجوان کو بدلنا ہوگا اور یہ اہد کرنا ہوگا اب میں جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر جیوں گا ان کی سنتوں پر جیوں گا آؤ نبی پاک کی طرف مخاطب ہو کر کے یوں عرض کرو یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں حیجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے وآخر تعوانان الحمدللہ رب العالمین دوستو بہت خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلمان ازہری صاحب بتا رہے تھے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنی کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنی کی توفیق و رفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور دوستو اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے آگے لوگوں تک پہنچانی کی کوشش بھی کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ